پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو آج ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوزار تیسے دوزار پچیس کا پہلا میچ تھا اور سری لنکا ان کرکٹ ٹیم نے آج ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے جو پہلے سیشن میں تو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے فیور میں ہے لیکن اس کے بعد انجلو میتھیوز اور دننجے ڈسالوا کی پارٹنرشپ نے ان کے حق میں کر دیا ہے ابھی بارش لگی ہے تھرڈ سیشن کے کچھ ہورز ہوئے ہیں لیکن دو سو پچیس اور پانچ کھلڑی ان کے آؤٹ ہوئے ہیں آج ان کا جو میڈل آڈر ہے میتھیوز نے ففٹی سکور کی ہے اور ٹی سے پہلے ابرار احمد کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ہیں دننجے ڈسالوا نے اور دننجے ڈسالوا نے آج بہت ہی شاندار بیٹنگ کی ہے اور ایٹی نائن سکور پر ناٹ آؤٹ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہے سمرما وکرما پاکستان کی جانے سے پہلے سیشن میں فاسٹ بالنگ جو تھی نسیم شاہ اور شہین شاہ کے اوپننگ سپیلز نے بہت ہی اچھی کار کردگی دی ہے دونوں کھلڑیوں نے آج آؤسٹرنڈنگ بالنگ کی ہے شہین شاہ افریدی جو ایک سال کے عرصے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں ریٹرن ہوئے ہیں انہوں نے پہلے سے پہلے میں تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور ہم شہین شاہ افریدی کو سو وکرٹس لینے پر ٹیسٹ کرکٹ میں مبرک بات پیش کرتے ہیں جس کا انہوں نے ایک سال سے زیادہ دن انتظار کیا ہے کیونکہ شہین شاہ افریدی نے جو لاسٹ نائنٹی نائن وکرٹس لی تھی نائنٹی نائن وکرٹ پہ تھے تو ان کا ساتھ انجری ہوگی تھی وہ بھی سرلنکا کے میدان میں لاسٹ یور میں ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی شاندار اور اپنی سوئی وکرٹ آج ایک سال کے ریٹرن کے بعد شہین شاہ افریدی میں آیا ہے آج لے لیا ہے اور ہم ان کو بہت کانگریجلیشنز بولتے ہیں پاکستان کے لیجنڈ اسیم اکرم نے بھی ان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اور بکار یونس نے بھی کہا ہے اور آج کے اس ٹیس میچ کی ایک اور خوش آئند بات ہے اور پاکستانی شائقین کے لیے خوش خبری کی بات ہے کہ جو پاکستان کے سابقہ جرمین تھے رمیز راجہ وہ ان کی کمنٹری سننے کے لیے عوام طرز کئی تھی انہوں نے کمنٹری پینل میں دوبارہ جوائننگ کی ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں کمنٹری کر رہے ہیں اس لنکا سیریز میں پاکستان کے جانب سے وسیم اکرم اور رمیز راجہ اور آمر سویل نے کمنٹری کی ہے اور بہت ہی شاندار یہ دن رہا ہے ففٹی ففٹی ہے بھی ٹیسٹ میچ ہے پارٹنرشپ لگتی ہیں اور پارٹنرشپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو شروع کے اپننگ سپیل تھے شاہنشاہ فریدی نے بہت ہی آؤٹسٹیننگ بالنگ کی ہے پاکستان کے لیے بہت ہی اہم موقع تھا کہ آج وہ سن لنکن ٹیم کو دو سو سے پہلے پہلے آؤٹ کر سکتے تھے لیکن ان کے جو بلے باز سے میتھیوز اور دننجیڈ سلوہ نے آج بہت ہی شاندار بیٹنگ کی ہے اور اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکال کے کیسے مقام پر لے آئے ہیں کہ وہ ابھی رسپیکٹیبل ٹوٹل کی جانب جا سکتے ہیں جس میں وہ میچ میں پرکرا رہے ہیں میچ میں آج دو دفعہ بارش ہوئی ہے پہلے سیشن میں بھی کافی ٹائم بارش لگ رہی ہے اس کے بعد ابھی جو لاس سیشن ہے اس میں بھی بارش ہوئی ہے تو امید ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیے اور سللنکہ دونوں کے لیے اچھا رہے گا اور ہمیں ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا شکریہ شکریہ شکریہ